آہ یہ خارجی ہے کس نویت کا ہے؟ خارجیوں کی چار بڑھا دیئے ہیں یہ بہتا لگا ایک چار یار پر ہے ایک انام ہے شاری ایک انام ہے ناسوی ایک انام ہے خارجی ایک انام ہے حروری یہ حروریوں میں سے سب سے زیادہ سخت جو خارجی تھے وہ حروری تھے ان چاروں کی تشریف حضرت اللہ کہلے کے بارے کدھے پاس بقت نہیں ہے میں اس کی بیس کروں یہ حروری تھا حضرت علی مرتع کا نام لے تو تبرہ نہیں لیتا تھا تو کیا خیال ہے جو حضرت برسدیق کو تبرہ کے اس کے حدیث لگی جائیے تر علی کا کام سستہ کیوں نظر آتا ہے ہم تو کہتے ہیں جو حضرت برسدیق رضی اللہ عنہ کی زادہ پاک کا پورے تقدس کے ساتھ اطلاق میں کرتا ہے اس کے بھی حضرت لو بے شک اس کا اطلاق قراب ہے تو پھر علی ان کو اطلاق بھیدے بغیر نام میں لیتا ہے اس کے سیلے نہ درست ہے بے شک نہیں نہیں ثابت ہوا کہ یہ ماؤں سے مراد حضرت مکرسیدیق اور اشیداؤں سے مراد حضرت منفرود رحمہ سے مراد حضرت عثمانِ غنی سیم آہم سے مراد حضرت 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 قراب تو آگے اسی کا قول ہے آگے اشراہ مبشرہ بھی احساس کہ اگر اسے حق ثابت کرنا چاہو تو حق دس یار ملتا ہے چیار یار پھر ایک قول ہے حضرت عبداللہ اپنے باس ایسے کہا ہے حضرت عبداللہ اپنے باس کہیں تو پھر ہم اس پر گوھر کر لے گے لیکن تم کس مو سے گوھر کرو گے تم نے تو کہا جو حضرت علی مرزا شہرِ خدا کو افضل سامجھے پاکیس شعبہ سے شہرِ خین سے وہ شیعہ ہے اور شیعہ برابر کافر کے ہے اور کافر کے حدیث نہیں کرنی جائیے یہ آپ کے گروہوں نے کہا ہوگا شیعہ کافر اس پر تو اخلاق شروع ہوگا ہم کہتے ہیں جسنا کوئی گبرا ہے وہ سنا کہو تم اپنی مرضی کے حد تکیوں کہتے ہیں وہ مبتدے ہیں سنی نہیں ہیں مبتدے ہیں ان کو جانے میں جانا ہے جس کو پرائے آس جنت میں جانا ہے وہ سنی نہیں ہے بس کے شواب مبتدے ہو سکتا ہے جن جو بندیوں کو کافر کہا ہے مسلقان دیوبندیوں کی جماعت کو کافر نہیں کہا ان کی وہ کفریہ عبارات نہیں کہا کہے بہا جو کہلے والا ہے پرمان نے والا ہے وہ اکسی کافر نہیں کہا یہ زمانہ کو نہ مذہب ہے فکر رضا فکر رضا لیے پھر سے ہو یہ فکر خطر ہے فکر رضا والا ہے والا ہے احتے ان اللہ والا ہے وہ جگہ جگہ لکھوایا تھا حق جہر یار نیچے بریکٹ میں فکر رضا ہم نے مالک وایا ہے حق سب یار فکر برتضا یہ بات خیال میری ہے حضرت عبداللہ نے بعض ان شہابہ میں سے ہیں جنہوں نے تو وہ پیش بارہ سے زیادہ خطبات ان کے مختلف کتابوں کے پیش بارہ سے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لکھا کہ نبی کا بھی کولے استحادی ماجب تقلید نہیں ہوتا بے شک نبی ساتھی رائے سے بات کرے بے شک تو بوش سہید کو آقا ہے کہ اس کو ٹکڑا دے اس والا ملہ کرے تو جب مجندل صاحب کہیں کہ نبی کا کولے استحادی ماجب تقلید نہیں ہے تو شہابی کا کولے استحادی کا مقابل تقلید ہے سفر ضربے سفر حاصل سفر دیکھا باکچار یہاں اس طرح ثابت ہوا ہے مالی تاخری بات کہوں گا جیسے سارے یہ چرخی جہاں ادھر جائے بسم اللہ یہ جو تو پیچھے ذکر آرہا ہے لَتَدْخُلُنَّا مَسْجِدِ الْحَرَامِ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِي سارے داخل ہو گئے اس کی تابعیر آئندہ سار ہوئی تو رب کی مراد تو سارے ہیں سارے ہیں اب تم اسے بہت جو مراد کہتے ہیں پھر شیعہ انہیں قیان کرو وَعَبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحْبِلُ السَّالِقَ اَبْنِهُمْ انہوں نے اس ملکو تبییز دیا کہا ہے شیعہ نے انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض جو ہے نا جو ایمان لائے اور نقام اچھے کیے ان میں سے جو بعض ہیں ان سے اللہ نے وعدہ دیا شہبہ میں سے بعض کے ساتھ وعدہ گئے یہ جویعہ کا ملکہ ہے اللہ تعالیٰ ریخانہ رلالہ حیل میرے حسنا تعلیمات کا مفاکرس اپنے سکان کے مقابل میں آپ کا سکان زیادہ آگے آگے سمجھتا ہوں اس پر ختم کیا جائے اپنی دو اس پر بڑا لبی چھوڑی تیاری ہے میری اور وہ چودہ علوم کو یکے بات دیگر استعمال کریں ماشاءاللہ اتنا بھی علوم جو رائے جلورت ہے چھوٹے سے چھوٹے سے لیکن بڑے سے بڑے ساتھ پر انٹیکس پر استعمال کریں گے اور چھان کے دیکھیں اب کسی طرح حافظ رکھو سبحاناللہ ایک ان سے باہر قدم رکھو ہمیں سبحانہ ہم یوں کردیتے ہیں ہم تمہارے سارے مناظرے بھی بے گئے ہوئے ہیں اور تمہارے شہو شاہ بھی تقریریں بے چار برتا تقریریں سنیدہ ہم پتا نہیں جل جاتا کتنے پانی میں ایک باہ نعرہ اکشار یار چلا تو اس کی بنیاد کیا ہے یہ نعرہ کے ابندیوں کا ہے علامہ عبدالعبور صاحب ہزاری رحمت اللہ موسیقی